موسیقی صحابہ کو ہم نے سمجھا کیا ہے کیا چیز تھے صحابہ صحابہ اگر نہیں ہوتے تو تمہارے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوتا صحابہ اگر نہیں ہوتے تو تمہارے ہاتھوں میں حدیث کی کتابیں نہیں ہوتیں یہ ایمان نہیں ہوتا تمہارے دل میں یہ تمہاری زبان پہ کلمہ نہیں ہوتا یہ تمہارے پاس مسجدیں نہیں ہوتیں یہ آزانیں نہیں ہوتیں یہ تو صحابہ کا کرم تھا یا ان کی محنت تھی یا ان کی جستجو تھی یا ان کا شوق تھا یا دعوت دین کے لئے ان کی دیوانگی تھی کہ تم اور میں آج کلمہ پڑھ رہے ہیں آج ان کا پہنچایا ہوا کلمہ پڑھ کر کے ان کا پہنچایا ہوا کلمہ پڑھ کر کے اور ان کا جو ہے محفوظ کیا ہوا اور ان کی طرف سے یہاں تک پہنچایا ہوا قرآن پڑھ کر کے ان پہ اتراز کرتے ہو ان پہ اتراز کرتے ہو جن کے واسطے سے تم کو کلمہ ملا ہے اگر وہ کلمہ ان کے واسطے سے نہیں ملا ہوتا کسی جگہ بدھ پوجھ رہے ہوتے کسی جگہ پتھر پر اپنی جبین ٹیک رہے ہوتے شرک کر رہے ہوتے کفر کر رہے ہوتے بدھ پرستی کر رہے ہوتے آگ کی پرستش کر رہے ہوتے شرک میں مبتلا ہوتے انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر کے اپنی ماں کی آنچل بھگو کر کے اپنے بیبیوں کو غم سے اور رنج سے دیوانہ کر کے ہم تک ایک کلمہ پہنچایا ہے اپنی جائدادیں چھوڑ دیں اپنی زمینیں چھوڑ دیں جنگلوں کے وحشتناک سفر میں چلے رات کے سناٹے میں چلے دن کی سلکتی ہوئی دھوپ میں چلے کھانے کی پرواہ نہیں کی پینے کی پرواہ نہیں کی پہنے وڑنے کی پرواہ نہیں کی زندگی کی آسائشیں اور آرام کی پرواہ نہیں کی کنکریٹ کی دیواروں میں بیٹھے ہوئے جببہ پوشو اے لمبے کرتے والوں اور اے لمبی لمبی داڑیاں رکھا کر کے اور بڑے بڑے تمگے اور بڑے بڑے ڈگریوں کا شور کر کے صحابہ پہ تنقید کرنے والے جرہاں عمل کی تکتی ہوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں چل کر کے تو دیکھو تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ اکرام نے اس دین کو کیسے دنیا میں پہنچایا پیدا مدینے میں ہیں قبر کہیں اور ہیں پیدا مکہ میں ہیں قبر کہیں اور ہیں عرب سے باہر صحابہ کی قبریں عجم میں بھی ملتی ہیں آپ دیکھو اہد فاروقی میں کوئی پندرہ لوگ غالباً جو ہے ہمارے برے سغیر میں آئے اسی طریقے سے اہد عثمانی میں کوئی پانچ لوگ برے سغیر میں آئے اسی طریقے سے اہد امیر معاویہ میں کوئی چار لوگ آئے اہد عالی میں کوئی تین لوگ آئے اور یزید بن معاویہ جس کا نام سن کر کے تمہارے کان بہرے ہو جاتے ہیں اس کے زمانے میں بھی ایک صحابی برے سغیر آئے وہ معاویہ جن کے لئے تم لام تان کرتے ہو وہ رسول کے برادر نسبتی رسول کے رشتہ دار رسول کے محبوب رسول کے حبیب رسول جن کو چاہیں جو رسول کو چاہیں ان کو اہگالیاں دینے والے ان کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام برے سغیر میں آئے ہمدستان پاکستان سری لنکا تم کیا سمجھتے ہو صحابہ خراب نے ہمارے تمہارے لئے ایمان آسان کر دیا ایمان آسان ورنہ ہم نبی کو پہچان سکتے ہم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھنے والے پیسے کے پجاری بڑی بڑی ڈگریاں دیکھنے والے بڑی بڑی ٹوپیاں دیکھنے والے بڑے بڑے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے والے اللہ کے رسول ایک عام بھیڑ میں صرف اپنے کیریکٹر کی بنیاب پہ ایک عام انسان کی طرف چل رہے تھے یا صدیق کا جگر تھا یا صدیق کی آنکھوں کا کمال تھا کہ اس نے پہچان کر کے تمہارے لئے ایمان کو آسان کر دیا یہ فاروق کی جو ہیں آنکھوں کی روشنی تھی کہ انہوں نے نبی کو پہچان کر کے تمہارے لئے ایمان کو آسان کر دیا تو صدیق نے صداقت کے پرچم لہرائے فاروق نے عدالت کے پرچم لہرائے عثمان نے اپنی حیاء کا فیض جاری کیا علی نے اپنی شجاعت اور بہادری کے ڈھنکے بجائے معاویہ نے اپنی عدل پرور اور انصاف والی حکومت کے ذریعہ چہاردہ کے عالم نے مصطفیٰ کا نام چمکایا تب جا کر کے ہم عورتوں مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں ورنہ مصطفیٰ کو پہچاننا بڑے جگر گردے کی باپ تھی ہم کیا پہچان سکتے ہماری آنکھوں میں کیا روشنی